فواجوی صاحب کی پاکستان تحریک انصاف میں باپسی شروع ہو گئی ہے اور کل ان سے رابطہ کیا گیا تھا اب اس رابطے کے کچھ نتائج نکلیں کر مجھے لگتا ہے کہ انقریب فواجوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہوں گے کیسے ہوں گے یہ ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور پنچاب حکومت نے عمران خان کے خلاف کاروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ کاروائی کس حد تک ہو سکتی ہے یہ بھی آپ کو اسی وی لاکھ میں بتائے جائے گا اور ایک شخص نے اعلان کی ہے کہ اگر میرے ساتھ انصاف نہ ہوا تو میں سپنیم کورٹ آپ پاکستان کے سامنے خود سوزی کر لوں گا یہ کون سے صاحب ہیں اور کیوں یہ خود سوزی کرنا چاہتے ہیں یہ ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور اکوان اتدہ کے سیکرٹری جنرل نے عمران خان صاحب کی کھل کر حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے کیسے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے لیکن وی لاکھ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیچئے گا اور یہ جو بیل آئیکان ہے اسے اب آپ دبائی دیں کیا فرق پڑتا ہے اور یہی سپورٹ ہے یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرق عباس نیوٹرل بے جاوی چودری میں ناظرین فواد چودری ایک بہت بڑا نام اور بہت امپورٹن نام آج کل یہ بار بار گنج رہا ہے ہار ٹی وی چینل پر فواد چودری سب کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں واپس جانے کے لیکن شروع میں انہیں بہت شدید ردے ملکہ سامنا ہوا پارٹی نے لینے سے انکار کیا اور ایسے لگا جیسے ان کی حضیمت کی جا رہی ہے لیکن اب معاملہ یکسر ٹرن ہو گیا یہ اچانک ٹرن کیوں ہوا ہے اس کی وجوات کیا ہے جانتے ہیں اب فواد چودری صاحب ایک ہفتے سے مسلسل پاکستان تحریکین صاحب کے اوپر گولہ باری کر رہے تھے بلکہ پارٹی پہ نہیں پارٹی کے چند لوگ جو جو انہیں ناپسند تھے جیسے شبلی فراد صاحب ہیں راو فرسن صاحب ہیں حامد خان صاحب ہیں کچھ ٹو سم ایکسٹینڈ گوھر خان صاحب ہیں اور اس سے پارٹی کو بڑا نقصان ہوا کیونکہ یہ انسائیڈر ہیں بولا ان کو آتا ہے میڈیا کی اٹینشن وہ گراب کر لیتے ہیں ٹلویزن چینلز پہ جاتے ہیں سولو بیٹھتے ہیں وہ لیکن ان کی بات کے اندر اتنا کرسپ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی بات پہ یقین بھی کر لیتے ہیں ان کو سنتے بھی ہیں ان کا کانٹنٹ بھی وائرل ہوتا ہے اور اتنا زیادہ وائرل ہوتا ہے کہ پاکستان تحریکین صاحب کے لوگ اس کے اوپر ریکشن دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں پچھلے دن وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شیرف دل مروض صاحب اور راوف حسن صاحب اور ان کے علاوہ حامد خان صاحب کے پاس فواہ چودی صاحب کے جو بیانات ہیں ان کے جواب دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں وہ مسلسل ان کو جواب دے رہے تھے لیکن بہرحال ایک بڑی بریک تھرو کل ہوئی کہ انہیں علی امین گنڈاپوٹ صاحب نے اور اسد قیسل صاحب نے ان سے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے ان کو راضی کیا اور ان سے کہا کہ آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں آپ اس لیول پہ نہ جائیں کہ ہم آپ کی بات خان کے ساتھ نہ کر سکیں یہ آپ کی پارٹی ہے اگر آپ کو نقصان ہوتا ہے تو پارٹی کو نقصان ہوگا اور اگر پارٹی کو نقصان ہوتا ہے تو آپ کا نقصان ہوگا تو اس پارٹی کو بچا کے رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے تو ہم خان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور بات کرنے کے بعد آپ کا راستہ ہمار کرتے ہیں اور آپ پارٹی کے اندر آئیں تاکہ آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں اور ان کو بہت امید ہے فواج حوضی سے کہ فواج حوضی صاحب جب آئیں گے میڈیا کے اندر بھی وہ ٹھیک ٹاک قسم کا ایک رول پلے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے تو میرا خیال ہے فواج حوضی صاحب کے لیے راستہ آوار ہو گیا اور یہ پہلے لیڈر ہوں گے جو نو مائی کے بعد چھوڑ کے گئے تھے ان میں سے پہلے آدمی ہوں گے جو واپس آئیں گے باقی سب کا فیصلہ اس کے بعد ہوگا اور اگر یہ واپس آگئے تو اس کے بعد حماد عزت صاحب بھی واپس آئیں گے اور وہ ٹھیک ٹاک پوزیشن ہوگی پارٹی کے اندر ان کی اسلم اقبال صاحب کو بھی یہ لے کر آئیں گے واپس کیونکہ اسلم اقبال صاحب بھی ایسا لگتا ہے ارائلیمنٹ ہو گئے پارٹی میں تو وہ بھی ٹھیک ٹھا قسم کا کردار ادا کریں گے تو یہ ایک پورا گروپ آئے گا جو معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور اس کے بعد پارٹی کو بہتر بنانے کی یا پارٹی کو چلانے کی کوشش کرے گا اور اگر یہ آ گیا تو اسد کیسے صاحب بڑے تگڑے ہو جائیں گے تو راو فسل صاحب کی چھوٹی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ مروض صاحب کی چھوٹی ہو جائے گی پھر کچھ اور وکلا ہیں جونئر وکیل ہیں ان سب کی بھی چھوٹی ہو جائے گی اور یہ ممکن ہے کہ جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ صرف آپوزیشن لیٹر تک محدود ہو جائیں اور جو سیکرٹری جنرل کی پوزیشن ہے وہ کسی اور کے پاس آجائے ایکچلی کسی اور کے پاس آجائے تو پارٹی کے اندر بڑی تبدیل ہی آ رہی ہیں اور اس کی وجہ جو ہے وہ فواد چھوٹی صاحب اور فواد چھوٹی صاحب بلا وجہ نہیں بول رہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دو تین مہینوں سے مکمل خاموش تھے وہ اور جو اب وہ آئے ہیں اور انہوں نے بولنا شروع کیا تو اس کا کچھ مقصد ہے کیونکہ وہ ایک نیا بیانیاں کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ کچھ پاور پالٹکس بھی کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں تو ایک فواد چھوٹی فارمولہ ہے جو پارٹی کے اندر آ رہا ہے اور میرا خیال ہے وہ اگر آ گیا تو پارٹی کو فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت ہے کہ فواد چھوٹی صاحب نے یہ جو لوگ کھڑے تھے نا ان کے خلاف ان سب کی کلیاں اڑا دی ہیں اور اتنا زیادہ اڑا دی ہے کہ ان سب کو لٹا بھی دی ہے اب وہ خاصے پریشان ہیں کہ یہ جو ہاتھی جس کا ذکر کر رہے تھے وہ ہتنی کا ذکر کر رہے تھے مروہ صاحب اب ان سب کو خدر ہے کہ ہتنی ان کے اوپر سے نہ گزر جائے اور ہتنی نے مکمل تیاری کی ہوئی ہے کہ وہ ان سب کے اوپر سے گزر جائے گی تو مروہ صاحب کو رعوف حسن صاحب کو تو سم ایکسٹینڈ گوھر خاند صاحب کو اور کچھ اور لوگوں کو ٹھیک تھاک نقصان ہونے والے آنے والے دنوں میں ٹھیک اب چلتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کی طرف دوسری سٹوری ماری بہت امپورٹن ہے ناظرین شکریہ پی ٹی آئی کا کہ انہوں نے ہماری ترزی سیاست ایسی کر دی ہے کہ اب صوبے آپس میں ٹکڑانا شروع ہو گئے پہلے کے پی کے نے اعلان کیا کہ وہ نو مئی کے حوالے سے خود ہی کمیشن بنانے جا رہے ہیں ان کی کابینہ نے اس پہ ہاں کر دی ہے اپروول دے دی آج پنجاب نے اس کے اگنس جا کے ایک اور بہت بڑا کام کر دی ہے وہ کام کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اب دیکھیں وہ جو خیبر پختون خواہ کے اندر ہوا تھا وہ کیبنٹ جو خیبر پختون خواہ کیے اس نے وفاق کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے انہوں نے ایک کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا تھا جو نو مئی کے جو معاملات ہیں ان کی تحقیق کرے گا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کا جج جو ہوگا وہ اس کو ہیڈ کرے گا اور اس کے لیے انہوں نے درخواست بھی دیتی چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ کو اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کمیشن بنانا تحقیقات کرنا فیصلہ کرنا یہ وفاق کا کام ہوتا ہے یہ صوبوں کا کام نہیں ہوتا اور اس لیول کے جب جرائم ہو جو وفاقی سطح کیوں اور وفاقی ادارے اس کے اندر انوالب ہو جس میں ایف آئی شامل ہے ایم آئی شامل ہے آئی س آئی شامل ہے جس میں جی ایش کیو شامل ہے پھر اس کے اندر وفاقی گورنمنٹ کے دوسرے ادارے شامل ہیں تو اس ایسی چیزوں پہ صوبے عموماً جو ہے خاموش رہتے ہیں اور ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس لیول پہ جائیں تو اس کا آغاز خیبر پختونخواہ میں کیا علی مین گھنڈاپور صاحب نے انہوں نے وفاقی اختیارات اپنے ہاتھ میں لینی کوشش کی اس کا جواب اب پنجاب نے دیا اب پنجاب کی کیابنٹ جو اس سے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور وہ کاروائی ہوگی ملک توڑنے کی سازش کے کہ انہوں نے ملک توڑنے کی سازش کی ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازش کی ہے اور ان کا جو بیانی ہے وہ بینل قومی سازش ہے کوئی اور ان سے حساب لینا چاہیے اور باقیدہ ان کے خلاف کو کاروائی کرنی چاہیے تو پنجاب جو ہے اس نے خیبر پختونخواہ کا جواب دیا ہے اور اب انہوں نے بھی وفاق کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لی اب اگر وہاں کمیشن بن سکتا ہے تو یہاں پہ آرٹیکل سکس کیوں نہیں لگ سکتا پنجاب میں تو خیبر پختونخواہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ معاملے کو وفاق سے گسیر کے نیچے لے آئی اور یہ چیز بڑی خطرناک ہے کیونہ یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہے پنجاب کی جیل کے اندر بند ہیں وہ وفاق کی جیل کے اندر بند نہیں ہیں وہ پنجاب کے کہتی ہیں وڈیالا جیل کے کہہ دی ہیں اور جو بڑے جرائم انہوں نے کی ہیں وہ پنجاب کے اندر کی ہیں انہوں نے وفاق کے اندر نہیں کی ہیں جتنے بھی یا کچھ خیبر پختونخواہ کے اندر واقعات ہوئے تھے باقی جو میجر ہے مثلا لہور کور کمانڈر کا جو گھر تھا وہ لہور کے اندر ہے وہ پنجاب کے اندر ہے رول پنڈی کے اندر جی ایچ کیو ہے پھر اس کے علاوہ میاں والی کے اندر جو کچھ ہوا تو وہ جو بڑے واقعات ہیں وہ پنجاب کے اندر ہوئے ہیں اب اگر پنجاب انیشیٹیو لے لیتا ہے اور وہ باقیدہ کیس بناتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف اور اس کو باقیدہ کیابنٹ کی حمایت حاصل ہوتی ہے تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی کیونکہ وہ اس وقت پنجاب کی حراست میں ہیں علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب بھی ایکٹیو ہو جائیں اب انہیں محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ ایک غلط کارڈ کھیل گیا ہے وہ اس سے عمران خان صاحب کو نقصان تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو فائدہ نہیں ہو سکتا تو کہیں نہ کہیں خیبر پختونخواہ کی گورنمنٹ اب یہ سوچ ری ہوگی کہ ہمیں یہ کارڈ واپس لے لنا چاہیے ہمیں اس ریس میں نہیں پڑنا چاہیے اس ریس کا ہمیں نقصان ہی نقصان ہے آج ایک صوبہ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے کل دو اور صوبے کھڑے ہو جائیں گے سندھ کے اندر اگر سندھ کیابنٹ بھی یہ فیصلہ کر لیتی ہے اور ساتھ ساتھ بلوچسان کیابنٹ بھی یہ فیصلہ کر لیتی ہے تو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے زندگی مزید مشکل ہو جائے گی وہ مزید کیسز بنیں گے اور اس پار بڑے تگڑے کیسز بنیں گے وہ ایسے کیسز بنیں گے کہ جن سے جان چھوڑانا اتنا آسان کام نہیں ہوگا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ڈیٹھ سال کی جو کاروائی ہے اسے دیکھ کے سٹیٹ سمجھ دار ہوگی اسے اندازہ ہو گیا کہ کیس کس ٹائپ کیوں ہونے چاہیے کیونکہ پہلے جو کیس بنے تھے اس میں وہ خاص کوئی کمال نہیں کر سکے اور ساتھ عدلیہ نے ججز نے ان کو رائت بھی دی دی اور فائدہ بھی پہنچا دیا کیونکہ اس کے وجہ کیسز کمزور تھے اور اس میں عدلیہ کا قصور نہیں ہے کیس بنانے والوں کا قصور ہے تو کیس جب کمزور ہوگا تو عدلیہ میں کیسے سٹینڈ ہوگا تو وہاں پہ ظاہر ہے نقصان ہوگیا تو اب جو کیس بنیں گے نا وہ بڑے تگڑے بنیں گے وہ بڑے پروفیشنل لوگ بنا رہے ہیں اور وہ ایسے لوگ بنا رہے ہیں جن کو پتا ہے کہ قانون کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے اور قانون کو کیسے اپنے حق میں استعمال کرنا ہے تو اب عمران خان صاحب کے خلاف جو کاروائی ہوگی وہ ہوگی بڑی تگڑے تو اس میں سے جان چھڑانا اب اتنا آسان کامون کا نہیں ہوگا کیونکہ اس میں پنجاب کی کیبنٹ کی اپروفل آ رہی ہے تو یہ چیز جو ہے خطرناک ہے عمران خان صاحب کے لیے ٹھیک ہے اب ہماری نیکسٹوری پچھلے دنوں یون کے ورکنگ گروپ کی ایک ریپورٹ آئی جس کے اندر پی ٹی آئی کا کافی ساتھ دیا گیا اور ڈیمانڈ کی گئی کہ خان صاحب کو باہر لائے جائے اور انہیں تمام ان کے رائٹس دیے جائے کافی ہیوی قسم کے ڈیمانڈز تھی اور بہت سخت قسم کے ریپورٹ تھی لیکن آج یون کے سیکٹری جنرل نے جو بات کیے انہوں نے اس کا سارا اثر زائل کر دیا پوری سٹوری کیا بتاتے ہیں اب دیکھیں جو ورکنگ گروپ سے ہوتے ہیں یون کے وہ بیسیکلی لابنگ فرمز ہوتے ہیں اس کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کچھ انسانی حقوق جو ہے ان کے چیمپینز بھی ہوتے ہیں تو ایک میکس این میچ ہوتا ہے اور وہاں پہ باقیدہ ورکنگ گروپ بنے ہوئے ہیں جو مختلف چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں اور پھر مختلف لابنگ فرم مختلف جو کانسلز ہیں یا لاب فرمز ہیں وہ وہاں پہ انیشیئٹ کرتی ہیں جا کے وہ ایک ایک میمبر سے ملتی ہیں اور وہ امریکنز جو لابنگ فرمز ہیں ان کو بھی ہائر کرتی ہیں جو پاقیدہ ورکنگ گروپ پہ جا کے وہاں پہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی ایشو کو ٹک اپ کیا جاتا ہے اور وہاں پہ اس کا ایک علامیہ جاری کیا جاتا ہے یہ ایک رپورٹ جاری کیا جاتی ہے اب ان رپورٹس کو بعض اوقات سلامتی کانسل اس کو بڑا سیریس لے لیتی ہے اور بعض اوقات اس کو اگنور کر رہتی ہے تو اب یہ جو ورکنگ گروپ پہ اس کی رپورٹ ظاہر ہے سیکرٹری جنرل تک گئی ہے تو سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے کل وضاحت کی ہے اور اس میں کوئی بہت تگڑی وضاحت نہیں ہے ہے انہوں نے ورکنگ گروپ کی جو فائنڈنگ اس کو تسلیم کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بھی شامل کریں سارے معاملے میں لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر پازٹیو تبدیلیاں چاہتے ہیں عمرال خان صاحب کے اندر گومنٹ کے اندر اور اس میں پازٹیو مصطبت تبدیلیاں چاہتے ہیں لیکن وہ جو ایک تھریٹ تھی جو ورکنگ گروپ نے کریئٹ کی ہے وہ میرا خلق ڈیفیوز کر دیا سیکرٹری جنرل نے سیکرٹری جنرل کو پاکستان سے بڑی امتر دی وہ پاکستان آئے بھی ہوئے ہیں اور بڑے سمجھدار آدمی تو میرا خیال یہ ہے کہ عمرال خان صاحب کا جو کارڈ یا پاکستان تحریکنٹ صاحب نے جو ایفرڈ کی تھی وہ سیکرٹری جنرل کے لیول پہ جا کے ڈیفیوز ہو گئے تو اب اس کے اندر کوئی اتنی جان نہیں رہی کہ حکومت پاکستان اس کی پابند ہو حالبتہ اگر وہ ایک علامیہ جاری کر دیتے سیکرٹری جنرل یا وہ کوئی ایک حکم جاری کر دیتے آرڈر جاری کر دیتے تو پھر پاکستان کے لیے خاص حالات مشکل ہو جاتے کیونکہ ظاہر ہم یون کے ممبر ہیں اور بینگ اممبر ہم بہت زیادہ وائلیشن نہیں کر سکتے تو وہ ہماری گردن کو دبوش سکتے تھے لیکن سیکرٹری جنرل نے پاکستان کے ساتھ حکومت پاکستان کے ساتھ فرائت کی ہے اور وہ جو ایک عبال تھا پاکستان تحریکنٹ صاحب کی طرف سے میرا خیال ہے اب وہ اس کے اندر جان نہیں رہے ٹھیک ہے تو جو سیکرٹری ہیں انٹونیو گوترس صاحب انہوں نے بسیکلی گورنمنٹ کا جو ریبرٹل آیا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا معاملے کو حلقہ کیے نہیں وہ میرا خیال ہے پرو پاکستان ہے کیونکہ جب سلاب آئے تھے پاکستان میں تو وہ پاکستان بھی آئے تھے اور انہوں نے دیکھا تھا کہ حالات بڑے خراب ہیں پاکستان کے اور یہاں سے وہ بڑے سیٹسفائیڈ گئے تھے کہ اتنے مشکل حالات میں بھی پاکستان ٹھیک پرفارم کر رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ پاکستان کے لیے زیادہ مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتے ان کو ان چیزوں کا اندازہ ہے کہ جس لیول پر یہ چیزیں جا رہی ہیں تو اسے پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوگا پاکستان کے سسٹم کو نقصان ہوگا تو یہ کچھ لوگ ہیں جنہیں ہم پاکستان کے فرینڈز کہہ سکتے ہیں فرینڈز آ پاکستان ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی پہران کا شکار ہو جس کے اندر چینیز پریزیڈنٹ شامل ہیں جس کے اندر سعودیز شامل ہیں اس میں کراؤن پرنس شامل ہیں اس میں شاہ سعودی شاہ شامل ہیں پھر قطر کی رائل فیملی ہے وہ چاہتی ہے یو ای کی شاہی خاندان ہے وہ پاکستان سے بڑی ہمدرتی رکھتے ہیں پھر ٹرکی جو ہے وہ پاکستان سے بڑی ہمدرتی رکھتے ہیں تو اسی طرح یو این کے سیکرٹری جنرل وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہمدرتی رکھتے ہیں تو کچھ فرینڈز آ پاکستان ہیں جو پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں وہ اس کے پہران میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو چیزوں کا انداز آئے کیونکہ وہ پاکستان کا پرسپیکٹیو سمجھتے ہیں یہ وجہ اس کی ٹھیک ہے ناظرین ہماری آخری سٹوری حالات خراب ہونے کا اکثر ہم سنتے رہتے ہیں لیکن جب کوئی اپنی جان دینے پہ آج ہے اور یہ کہے کہ میں خودکشی کر لوں گا اور سپریم کورٹ جیسے ادارے کے سامنے جا کے یہ کروں گا تو معاملہ واقعی بہت شریعس ہوتا ہے یہ معاملہ ہے کیا یہ ہوا کیسے اس کی ڈیٹیلز کل لہور پریس کلب میں ایک صاحب ہیں جن کا تعلق مانسیرہ کے ساتھ ہے وہاں پہ انہوں نے ایک پریس کانفرس کی جس سے زیادہ چلایا نہیں جا سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عدلیہ سے ریلیٹڈ چیزیں آتی ہیں ججی سے ریلیٹڈ چیزیں آتی ہیں تو وہ میڈیا بہت زیادہ محتاط ہو گیا تو وہ کسی جگہ پرزنٹ نہیں کی جا سکی ہے کسی جگہ اس کو دکھایا نہیں جا سکا لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جس کا میرا خیال ہے نوٹس سپرین کوٹا پاکستان کو لینا چاہیے ایک تو وہ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آٹھ جون دو ہزار بائیس کو ان کا بیٹا اپنے ایک دوست کے ساتھ اسلامباد میں ایک فٹ پاٹ پہ جا رہا تھا اور وہاں پہ ایک گاڑی جو سرکاری گاڑی تھی جو ان کا نمبر بھی انہوں نے بتایا کہ ایلی جی سیونٹین انہوں نے بتایا اس کے اندر کہ وہ گاڑی آئی اور اس نے ان دونوں کو کچل دیا اور ان کا بیٹا ایٹ دا سپارٹ وہ انتقال کر گیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نو جون دو ہزار بائیس کو میں اسلامباد آیا مان سیرات اور پھر یہاں پہ میں نے کھنا پولیس اسٹیشن جو ہے وہاں پہ جا کے میں نے ایف آئی ایر درج کروا دی پھر پولیس ایکٹیو ہوئی جو پولیس ایکٹیو ہوئی تو پھر پتا چلا کہ وہ جو گاڑی ہے اسے اب وہ کہہ رہا ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بات درست بھی ہو کیونکہ اس کے اوپر تحقیقات تو ہی نہیں تو اس نے کہا جی کہ وہ گاڑی ایک جیج صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے ہیں ان کی صاحب زادی چلا رہی تھی اور شاید اس کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دس جون کو ڈی پیو جو تھے مان سیرہ وہ آئے اور اس میں کوئی لوگ آئے اور جو جیج صاحب کے رشتہ دار تھے انہوں نے آکے مجھے ڈرائی دھمکایا بھی پھر مجھے لالچ بھی دیا پھر انہوں نے کہا کہ اچھ لے دے کے آپ معاملہ ٹھپ کر دیں لیکن میں ڈٹھا رہا اور میں اپنے بیٹے کا پھون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ دن صاف ہو پھر انہوں نے کہا جی دو سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کیس کو سنا نہیں کیا کیونکہ اس کے پیچھے انہوں نے کہا کہ جیج صاحب ہیں اور ایک سینئر جیج ہے پاکہ دا انہوں نے ان کا نام بھی نام بھی بار بار انہوں نے پریس کانفرنس میں لیا جو میں یہاں پہ مناثرن بھی سامنے جا اور اس کے بعد انہوں نے چیف درستہ پاکستان سے درخواست کی کہ آپ اس ایشو کو ٹیک اپ کریں اور مجھے ریلیف دیں اور اگر مجھے ریلیف نہیں دیا جاتا تو پھر میں سپرین کوٹا پاکستان کے سامنے خود سوزی کرنوں گا اور آواز میں لرزش بھی تھی جیسے زیارے ایک والد ہے زیارے مجبور ہے اور اس کی بات کو سننا بھی چاہیے اب یہاں پہ دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ درست کہہ رہا ہو اور جب درست کہہ رہا ہو تو یہ کیسے پتہ لگے گا تحقیقات ہونی چاہیے بغیر تحقیقات کے تو ہم یہ ڈیسین نہیں کر سکتے اور اگر تحقیقات ہونی چاہیے تو پھر ہونی چاہیے پھر کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے اندر کوئی بھی مقدس کہہ نہیں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی عدالت کے اندر آئے اور پچھلے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلایا ہے باقید انہوں نے کہا سیکٹر کمانڈر یہاں پہ حاضر ہوں پھر انہوں نے کہا جی میں پرائیم مشروع کو بلاوں گا پھر یہ کہا گیا جی میں سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دیفنس کو بلاوں گا وغیرہ وغیرہ آپ نے سب کچھ سنا ہو گا کہیں تو بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ آرمی چیف کو بلایا جا سکتا ہے کوئی یہاں پہ مقدس کائے نہیں ہے اور ڈی جی آئی سائی بھی ان کا ان کا نام بھی لیا گیا تو جب سب کو بلایا جا سکتا ہے تو جب کوئی کلیگ آپ کا ہے اور اس کے اوپر الزام لگ رہا ہے تو میرا خیال ہے تحقیقات تو اس کے اوپر بھی ہونی چاہئے اس میں کوئی شک نہیں کہ ججز کو استثناء حاصل ہے لیکن ججز کی فیملی کو استثناء حاصل نہیں ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا ان سے کوئی جرم ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پوچھنا تو چاہیے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ججز صاحب کو واقعی بدنام کیا جا رہا اور ان کا کوئی عمل دخل نہ ہو نہ ان کی کاری ہو نہ ان کی بیٹی ہو نہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا ہوا ہو تو کسی اور وجہ سے ہوا ہو اور جان پوچھ کے ان کو ملوث کرنے کی کوشش کی جاری یہ بھی امکان موجود ہے لیکن ظاہر ہے اس کا فیصلہ بھی تحقیقات کریں گی اگر تحقیقات ہوں گی تو پتا چلے گا کہ الزام قصد تک درست ہے اور جس کو ملزم کہا جا رہا ہے یا ملزمہ کہا جا رہا ہے وہ واقعی ملزمہ یا ملزم ہے یا نہیں ہے تو تحقیقات بہرحال اس کی ہونی چاہیے یہ اس بنیاد پہ ایسی فائلز کو بند نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ایک ججز صاحب کا نام آ رہا ہے پہ گیا ہوا ہے کہ وہ دو سال سے اپنے بیٹے کا ایشو اٹھا کے مختلف عدالتوں کے اندر دھکے کھا رہا ہے لیکن اس کو ریلیف نہیں مل رہا نہ پولیس کو کام کر رہی ہے اور نہ کو دور سے ادارے کام کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب جج کا نام آتا ہے تو سارے پیچھے اٹھ جاتے ہیں بلکہ اس نے یہ بھی کلیم کیا کہ جو واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج تھی وہ تک غائب کر دی گئی ہے اور وہ تک مجھے نہیں ملے تو ظاہر ہے اب سوال تو اس نے اٹھائے ہیں تو اس سے پہلے کہ واقعی وہ کسی لیول پہ چلا جائے اور اپنا نقصان کر بیٹھے میرا خیال ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور چیف جسر پاکستان کو اس کے نوٹس لینا چاہیے ناظرین کہتے ہیں سب سے بڑا بوجھ کسی بھی باپ کے کندے پہ اس کے جوان بیٹے کا جنازہ ہوتا ہے اگر یہ صاحب درست کہہ رہے ہیں تو یقیناً اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے اور حکومت یہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ انہیں انصاف دے لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ